اید ملن سمارو کی تحت مدرسہ اشرفیہ میں ہوا چھتیزگر مدرسہ بورڈ کے ادھیاکش کا سممان دروکے سیوی لین استید مدرسہ اشرفیہ میں اید ملن سمارو کا آئی جن کیا گیا اس موقع پر چھتیزگر مدرسہ بورڈ کے ادھیاکش علطاف احمد کا سممان سمارو کا آئی جن کیا گیا ساتھی مدرسہ سمیدی دوارہ ایک سنکوچٹی کا بھی آئی جن کیا گیا جس پہ تیزگر شاسن کی جن کلیانکاری یوجناوں کو شامل کر چرچہ کی گئی ساتھی مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والی سکشک اور شاترہ کے انعین کو لے کر اپنے باتیں رکھی گئی اس موقع پر درگ اردو انچارج شفیق احمد موسیل علی اور درگ بھیلائے کے سب ہی مدرسے کی پتہ دیکاری علیماء اکرام اور انی لوگ شامل رہے ہماری سنستہ مدرسہ شفیق کمیٹی کے دوارہ مدرسہ بوٹ کے نو ادھیکش جناب علتاف احمد جی کے سمان اید ملن کائکرم کا اوجین کیا گیا تھا جس میں ہمارے ہاں علتاف احمد جی کے ساتھ ہمارے محاپورد دھیرج باکڑیوال جی اور ارون گورا جی درود کے چہیتے ویدھائک بھی آمنتری تھے اس کائکرم میں سمان کے ساتھ ایدولین سماروں کی خوشیاں باٹنے کے بعد ہمارے مدرسوں کے آج کے حالات پہ ایک چرچہ ہوئے سمان میں بہت بڑا یہ گیپ ہے نوریج میں کہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ مدرسہ اور سکول میں کیا انتر ہے جس طرح سکول انگلیش میں کہا جاتا ہے ہندی میں بھی دیارہ کہا جاتا ہے ویسے ایر بی اور فارسی میں لفظ مدرسہ یو دوتا ہے چھتیز گھڑ میں تین سو بارہ سے اوپر ادھک مدرسے سنچالی تھے جس میں تقریبا تقریبا نو سو ٹیچرز اور تقریبا پانچ دار سے اوپر بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس بچوں میں اور ان ٹیچرز میں صرف مسلم سماج کے نہ ٹیچرز ہی نہ بچے ہیں سبھی سماج کے بچے پڑھ رہے ہیں سکشہ گرہیت کر رہے ہیں اور یہ سارا سیلوکھ 36 گھڑ بوٹ کے پارٹی کریم کے نو ساری پوری سارے مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے چار سال سے ان سبھی سکشکوں کا ویتنمان آج تک لمبی تھے ان ساری باتوں کو ہم نے نیو ادھکش ہمارے علتاقہ موجی کے سامنے رکھا انہوں نے آشوشن دیا کہ بہت جلد اس پر کاروائی ہوگی اور ہمیں بھی امید ہے کہ بہت جلد اس کے اوپر کوئی اچھی خوشی خبر ہم کو ملے گی کرینڈے سین نیوز کے لیے درگ سینہ سیم فاروقی کی ریپورٹ